بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ مبارک و سلم سٹوڈنٹ صاحب تعالیٰ آپ سے مخاطب ہو آج جناب ہم انکم ٹیکس کے فردر رولز کو ڈسکس کر رہے ہیں اس سے پہلے پانچ لیکچرز جو ہے وہ اپلوڈ کر چکے ہیں نیو ملے جو انکم ٹیکس رولز ہیں ان کے اور نیو ملے انکم ٹیکس رولز کا مطلب ہے ٹیکس یئر ٹوزورٹوئنٹی تھری جس کا پیپر جو ہے وہ جناب آپ کا ٹوزورٹوئنٹی فور میں ہو رہا ہے کسی بچے کا اینبل ہو رہا ہے تو کسی کا سمیسٹر سسٹم ہلا ہو رہا ہے میک شور کہ آپ ٹوزورٹوئنٹی تھری ٹیکس یئر کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو ہے تو اگر اپیٹ کر رہا ہوں جن بچوں نے اینبل ٹوزورٹوئنٹی فور میں اپیر ہونا ہے یا ہو رہے ہیں یا وہ سٹوڈنٹ جو سمیسٹر سسٹم میں پڑھے ہیں اور وہ انکم ٹیکس کا یہ کورس پڑھ رہے ہیں اور وہ ٹیکس یئر ٹوزورٹوئنٹی تھری کو فالو کر رہے ہیں تو وہ جناب ان کے لئے یہ اس وقت ہے لیکچر ہے تین جو ہے وہ پانچ فیڈیو سم آل ریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں یہ چھٹی کلاس ہے ہماری انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کوشش کریں کہ فریقمانٹی جو ہے وہ آپ ڈیٹ کرتے چلے جائیں لائک کر دیجئے گا اور ٹیکس یئر ٹوزورٹوئنٹی تھری بائی آفتاب تاری کے لئے ہم سے آپ سرچ کر لیں یا آپ جناب جو ہے وہ اس کو چلے جائیں چینل پہ اور وہاں میں نے اس پیشل جو ہے اس کے لئے ایک بنائی ہوئی ہے پلی لیسٹ اس پہ آپ جا کے آنے والے کلاس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو رولز پڑھ چکے ہیں ان کے ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پریکٹیکل کسٹن نمیریکل کسٹنز بھی یہاں پر ڈسکس کریں پیپر کے لئے ہمیں درہا سانٹی ہوجائے جناب انکر پڑھ سیننے ہی بارا چال رہا ہے اس کے اندر آ جاگیا ہے سپیشل اڈیشنل الارنس سپیشل اڈیشنل الارنس پر آپ 강ہ یہ ہمارا ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہوگا ٹیکس اپل ہوگا تھوڑی سے چیز کے ساتھ دیکھ سپیشل الارنس یہ سپیشل الارنس جو ہے وہ سپیشل اڈیشنل الارنس سے ہٹکے ہے سپیشل الانس میں تو یہ ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو اتضافی زمان داری دیتی ہے جس کے بدلے آپ کو جو ہے وہ کچھ ایکسٹر آمانٹ دی جا رہی ہے وہ جو آپ کو ملے دی وہ تو ہوگا کہ آج نام ہمارا ٹیکسیبل لیکن سپیشل الانس کے اندر میرا بیٹا دو تین چیزیں آج ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں لفظ سپیشل الانس یوز کرے گا سوال کے اندر وہ سوال کے اندر سپیشل الانس کی ایک آج ایک زیمپل دے کے بات کر سکتا ہے ٹریکل الانس ڈیٹی الانس یونیفرم الانس ری لوکیشن الانس یہ وہ لانسیز ہیں جو سپیشل الانس کے اندر آتے ہیں تو وہ لفظ سپیشل الانس پیشن کے اندر یوز کر لے یا جو میں نے چار اگزمپل دی ہیں جو میں سے کوئی لفظ یوز کر لے تو یہ آپ کا کیا ہوگا اگزمپل ہوگا دو لانسیز ہیں جو جن کے اوپر ہم نے خاص میں آ رکھ رہے ہیں ایک سپیشل الانس میں آنے باری چار چیز ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا میڈیگل الانس میڈیگل الانس جو ہے وہ ہمارا ٹین پرسنٹ آف بیسیک سیلری یا ٹین پرسنٹ آف اینٹی ایس جو ہے وہ اگزمپل ہوتا ہے باقی وہ ٹیکسی بل ہوتا ہے لیکن سپیشل الانس جو ہے یہ سارے کا سارا ہی کیا ہوتا ہے اگزمپل ہوتا ہے اس کے بعد یہ لون ٹو ایمپلائی بڑی ایمپورٹن ڈسکشن ہے اچھے سنیے گا لون ٹو ایمپلائی کو جب بھی آپ لوگوں نے ٹریٹ کرنا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے کرزے کی رکم دس لاکھ روپے سے کم ہے یا دس لاکھ روپے تک ہے اس صورت میں تو کوئی اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اگزمپل ہوگا کرزے کی رکم دس لاکھ سے زیادہ ہے اور سودھ جو ہے وہ دس پرسٹ سے کم ہے ہے تو ٹریٹمنٹ ہوگی اثر ویس ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی آپ نے اپنے آہ وہ لون جو ہے وہ سارے ہم بعض وقت ہوتا ہے کہ اپنے ایمپلائی سے لے رہتے ہیں جس کے بعد ہم جو ہے وہ کامل کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس سے لون لے لیں تو اس صورت میں میرا بیٹا ہم نے یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے تو دیکھیں گا کیا ٹریٹمنٹ ہے اگر لون دیا گیا ہے ایمپلائی کو دس لاکھ روپے تک اس صورت میں کچھ بھی ٹیکسیبل نہیں ہے اگر لون دیا گیا ہے دس لاکھ روپے سے زیادہ اور آپ نے اپنے ایمپلائی سے جو ریٹ آف انٹرسٹ چارج کیا ہے وہ کیا ہے دس پرسٹ سے کم تو جو ٹریٹمنٹ ہوگی اب اس میں دو صورتیں عادتی ہیں پہلی یہ صورت ہے کہ آپ کا دل بہت بڑھا تھا آپ نے ایمپلائی کو دس لاکھ روپے سے زیادہ قرضہ لیا لیکن اس سے صورت نہیں لیا اس کو کہتے ہیں انٹرسٹ فری لون انٹرسٹ فری لون ہونے کی صورت میں لون کی جو امانٹ ہے اس کو مرٹی پلائے کیا جائے گا ٹین پرسٹ کے ساتھ اور جو جواب آئے گا اس جواب آپ کو ڈھا کے ٹیکس ایبل کے کولم میں لکھ دیا جائے گا فرسٹ کریں لون کی رقم ہے ہمار پاس بارہ لاکھ تو بارہ لاکھ کا ٹین پرسٹ لے کے ٹیکس ایبل کولم میں لکھیں گے تب جب مالک نے آپ کو بارہ لاکھ اپیر قرضہ دیا لیکن آپ سے سودھ نہیں لیا ایک پرسٹ بھی لیا تو ساری یہ دس پرسٹ یوں دس پرسٹ جو ہے وہ بینچ مارکیڈ ریٹ ہے یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں یہ سوال میں وہ آپ کو نہیں دے گا یہ آپ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کنسیشنل لون مالک کا دن زیادہ چھوٹا تھا اس نے آپ کو خرصہ دیا بارہ لاکھ روپیہ دس لاکھ سے زیادہ خرصہ دیا اور آپ کو کہایا چھو تم میرے پاس کام کرتے ہو تو تم ایسا کرو مجھے سکتا چار پرسٹ سودھ دے دینا یہ مالک نے کہا اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہ کریں گے کہ لون کی جو اماؤنٹ ہے وہ اماؤنٹ لیں گے اور اس اماؤنٹ کو ملٹی پلائے کریں گے چار پرسٹ سودھ مالک آپ سے لے چکا ہے تو باقی کتنا ہے چھے پرسٹ وہ چھے پرسٹ جو ہے وہ جناب ایلی آپ جو ہے وہ نکال گے تو یہاں پر ٹیکس ایپل کے کالن میں لکھیں گے اس کو کہتے ہیں کنسیشنل لون مارکٹ میں ریٹ ہے ٹین پرسٹ مالک نے جو انڈرس چارج کیا وہ کتنا کیا فور پرسٹ سستہ کردہ آپ کو دے دیا تو چھے پرسٹ کردہ جو ہے چھے پرسٹ سودھ آپ سے میاں نہیں گیا تو وہ چھے پرسٹ ہے وہ جناب ایلی آپ نے یہاں پر کیلویٹ کر گئے اور اس کو اٹھا کے یہاں لکھ دینا اگر جناب آپ کا جو ہے وہ کرزے کی رکم دس لاکھ روپے سے کم ہے تو پھر تو بے شک سودھ زیادہ تھا کم تھا اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا کرزے کی رکم دس لاکھ روپے سے زیادہ ہوگی تو ہی یہ دو سودھوں کو دیکھا جائے گا کہ یہ اگر مالک نے چارج کر لیا جو بکایا رہے گا وہ ادھر آئے گا مالک نے فرس کیا چارج کیا تین پرسٹ تو آپ یہاں سات پرسٹ نکال کے تو یہاں لگے اگر مالک نے چارج کیا آپ سے پانچ پرسٹ تو بکایا پانچ پرسٹ ساتھ کی اس کی دسکشن کے لانٹن ایم بلائیں گی اگر بات ہے پینچن رسیب پینچن بھی پیٹا دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک ہمارے پاس پینچن ہوتی ہے پینچن فران گورنمنٹ اگر ہمیں گورنمنٹ سے پینچن ملی ہے تو وہ ایکسیٹ ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ ٹیکس آگر نہیں ہے لیکن اگر ہم جو ہیں وہ کسی ایسی جگہ پر کام کر رہے ہیں جہاں سے کام سٹارٹ کر دیا تو یہ تو کیونکہ میں گورنمنٹ ہوں تو گورنمنٹ سے مجھے ملے گی پینچن وہ تو کیا ہوگی وہ ہوگی جنابر لیکن اگر میں پرائیوٹ ٹیچر ہوں اور پرائیوٹ ٹیچر تھا میں جہاں سے ریٹائیڈ ہوا وہی پر جو پینچن ملی وہ کیا ہو جائے گی تیکسے پر اگر مجھے دو پینچن ملتی ہیں ایک جب میرے کام کیا وہاں سے ٹائٹ ہوا تو دو پینچن مل رہی ہیں تو جو ہائی والی پینچن ہے وہ ایکزیمٹ ہوگی اور جو لو والی پینچن ہے وہ ٹیکسی بل ہوگی اور اس میں آپ کو ایک جو ہے وہ نوٹ یاد رکھنے ہیں وہ نوٹ یہ یاد رکھنے میں بیٹا کہ اگر آپ کی جو اگر ایج آئے وہ ساٹھ سال سے زیادہ ہے تو آپ کی کسی بھی پینچن کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا اگر ایج ساٹھ سال سے زیادہ ہے ایک طرح ایج اور پرسن ہی سکسٹی یا لوگ ہیس اور پینچن چھل بھی ایکزیمٹ تو یہ پر بیٹا ہمیں آج دوتی چیزیں ڈسکس کی ہیں آنے والی گلاس میں انشاءال آپ زی دکھیں کہ ایپ آچیں آفتہ آبتاری اوفیشل